موسیقی محلوں کی طرح ہیں جو دور سے بہت خوشگوار مگر اندر سے سنسان ہوتے ہیں جس عمر میں شوخی آتی ہے اس عمر میں اگر ذات میں ٹھہراؤ آ جائے تو زندگی کو خط لکھ دینا چاہیے کہ وہ عمر کا ایک حصہ بنا کسی معذرت کے کھا گئی ہے کبھی خاموشی کی چیخو پکار سنی ہے نہیں نہ پھر تم کیا جانو سبر کی حقیقت اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مسیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے جب انسان خود سے مخاطب ہونے لگتا ہے تو وہ دوسروں سے خاموشی اختیار کر لیتا ہے خاموشی کی کتنی زبانیں ہیں نا دکھ سد غصہ انا شکر بظاہر تو تماشے کا حصہ ہوں مگر اندر سے تنہا اور خاموش ہے زندگی دل کی خاموشی پر مت جاؤ راک کے نیچے آگ دبی ہے کچھ صدائیں بہت خاموش ہوتی ہیں رتبہ تو خاموشیوں کا ہوتا ہے الفاظ تو بدل جاتے ہیں لوگ دیکھ کر زندگی کی کچھ حقیقتیں ایسی تلخ ہوتی ہیں کہ نہ اندر اتاری جا سکتی ہیں نہ باہر نکالی جا سکتی ہیں بس حلق میں ہی اٹکی رہتی ہیں دہان رہے کہ روٹھی ہوئی خاموشی سے بولتی ہوئی شکایتیں اچھی ہوتی ہیں مضبوط لوگ خاموش رہتے ہیں کسی سے شکایت نہیں کرتے لوگوں کی نظر میں خاموشی انہا ہے اللہ کی نظر میں خاموشی صبر ہے جب سرناٹا روم میں اتر جائے تو رون کے متاثر نہیں کرتی خاموش لوگوں کا دماغ بہت باعواز ہوتا ہے لوگوں سے فاصلہ رکھنے والے شخص کو ضروری نہیں ایٹیٹیوٹ کا مسئلہ ہو بلکہ کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں کسی کی زندگی میں کچھ ایسا برا ہو چکا ہوتا ہے جو انہیں لوگوں سے مطاعت رہنے پر مجبور کرتا ہے کسی کے بارے میں خلط کمان نہ رکھیں آپ کو کیا پتا کس کی زندگی کتنی تلخ ہے اگر اس ویڈیو نے آپ کی دل پر اثر کیا ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں شان سے جائیں اور اپنوں کا مان رکھیں انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا